بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائے مجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی وَلَقَدْ بَأَثْنَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا موضوع گفتبو شرائط نبوت اب تک چار شرائط بیان کی اور پانچویں شرط یہ کہ نبی میں کوئی ایسی برائی نہ ہو جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں اور نبی سے دور بھاگیں نبی کا حسب و نصب صحیح ہو یعنی وہ صحیح خاندان سے ہوں اور حلال متولد ہوں اور ماباب بد کردار یا مشرک نہ اب اگر جناب ابراہیم کے بارے میں ہے کہ ان کا باپ بتراش تھا تو وہاں بر مختلف دلائل سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ گفتبو بعد میں کی جائے گی کہ وہ جناب ابراہیم کے والد نہیں بلکہ وہ چچا تھا آذر جناب ابراہیم کا چچا تھا جس کے پاس وہ پلے تھے اور والد کا نام ان کے تارخ تھا اور جب باپ کہا گیا ہے تو اسی عنوان سے قرآن مجید میں باپ چچا اور دادا اور والد سب کے لئے آیا انشاءاللہ اس موضوع تفصیل سے گفتبو ہوگی پس ہمارا یقیدہ ہے کہ نبی حلال سے متولد ہو ماں بد کردار نہ ہو کوئی فاسقہ یا فاجرہ یا بد کردار خاتون نہ ہو اسی طرح سے باپ بھی کوئی بد کردار شخص نہ ہو اور یہ کہ دونوں مشرک نہ ہو اسی طریقے سے ہمارا یقیدہ ہے کہ نبی شکل و صورت میں ایسے نہیں ہو سکتے کہ ان سے کوئی نفرت کرے مثال کے طور پر بد شکل یہ ممکن ہے کہ وہ ایک قبول صورت ہو لہذا ہمارا یقیدہ ہے کہ ہمارے یہاں جو روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آئمہ اہل بیت علیہ وسلم سے کہ تمام انبیاء بہت زیادہ ملیح تھے اور صورت شکل میں اچھے تھے اور کسی قسم کا شکل و صورت میں نقص نہیں تھا یعنی ایسا نقص جس سے لوگ نفرت کرے اسی طرح سے جسمانی اعتبار سے بھی کوئی نقص نہیں تھا چال ڈھال میں بھی کوئی ایسا نقص نہیں گفتو کی طریقے میں کوئی ایسا نقص نہیں کہ جس سے لوگوں کے سامنے ان کا مزاخ بنے اور ایک طبقہ اس مزاخ کی وجہ سے یا ان حرکات کی وجہ سے ہدایت لینے سے محروم ہو جائے اور انہی شرائط میں سے ایک اہم شرط کے جسے ہم تفصیل سے بیان کریں وہ یہ کہ نبی کسی بھی ایسی بیماری میں مفتلہ نہیں ہوتے جو نفرت کا سبب بنے لہذا وہ روایتیں ہیں کہ جو بعض یہودیوں کے ذریعے سے قابل احبار اور تمیمداری مسیحی اور پھر ابو حریرہ کے ذریعے سے بعض مسلمان کتب تک پہنچیں البتہ مذہب اہل بیت ان روایتوں سے بری ہے کہ جناب یاقوب کو کوڑ ہو گیا یا ایسی بیماریاں ہوئیں کہ جسم سڑ گیا یا کیڑے پڑ گئے یا اتنی بدبو تھی کہ کوئی قریب سے نہیں گزر سکتا تھا اور چہرہ مازاللہ مس ہو گیا اس قسم کی کسی بھی روایت کو ہم قبول نہیں کرتے لہذا ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی جس میں آپ نے تفصیلی روایت ہے واضح اس چیز کے جانے توجہ دلائی کہ نہ ہی جناب ایوب کے جسم میں کیڑے پڑے نہ ہی بدبو تھی نہ ہی کوئی اور ایسی بیماری ہوئی جس سے لوگ نفرت کریں فقط ایک امتحان تھا آل اولاد دنیا سے چلے گئے بڑھاپا تاری ہو گیا فخر و فاقی کسی زندگی ہو گئی لیکن کوئی بھی ایسی کیفیت کی جسم میں کیڑے پڑ گئے بدبو زیادہ تھی ہم لوگ اس کے قائل نہیں لہذا شرائط نبوت میں سے پانچمی شرط یہ کہ نبی میں کوئی بھی ایسی صفت نہیں پائی جاتی کوئی بھی ایسا نقص نہیں پایا جاتا جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام پہنچانے میں مشکل ہو چھٹی صفت یعنی نبی کے لیے جو چھٹی شرط ہے وہ یہ کہ جتنی بھی خصوصیات ہوں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہوں دنیا میں انہوں نے کوئی چیز حاصل نہ کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں ان کے پاس وہ سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہوں کسی کے ذریعے سے حاصل نہ کی اس جانب ہم نے علم کے موضوع میں توجہ دلائی کہ مکتب نہ گئے ہوں کسی سے حاصل نہ کیا ہوں اگر حاصل کیا ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالی سے حاصل کیا ہے اللہ اور ان کے درمیان یا صرف ایک فرشتہ ہو سکتا ہے جیسے جناب جبرائیل وحی لاتے تھے یا کوئی اور انسان سبب بن سکتا ہے کہ نبی کو علم دے یا کوئی فضیلت عطا کرے لیکن وہ انسان بھی نبی ہوگا اور اس نبی کو اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہوگا کہ اس نبی تک یہ چیز پہنچا دیں ورنہ عام انسان قطن ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی اس سے کچھ علم حاصل کریں اور بلند مقام پر فائز ہوں اور عام انسان ان کا استاد بنے بس چھٹی شرط یہ کہ نبی کے پاس جو بھی علوم ہیں جو بھی خصوصیات ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہیں ساتھویں شرط جسے مختصر ابھی بیان کیا جائے بعد میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا وہ یہ کہ جب نبی اپنی نبوبت کا دعویٰ کرے تو دلیل کے طور پر ایک موجزہ ظاہر کرے موجزہ کیا چیز ہے ایک ایسا کام کہ جو ان نیچرل وے میں ہو اور لوگ اس کی مثال لانے سے آجز ہوں اور یہ کام دعوی نبوبت یعنی اپنے نبوبت کا اعلان کرنے کے بات ہو اور نبوبت کے اس بات کے لیے یعنی نبوبت کو ثابت کرنے کے لیے ہو اور جو دعویٰ کریں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں تو وہ کام جو ہے وہ اسی دعویٰ کے مطابق ہو مثال کے طور پر ایسا نہ ہو کہ جیسے ایک مزاق مشہور ہے کہ ایک شخص نے نبوبت کا دعویٰ کیا اور لوگوں نے کہا کہ درخت کو بلاؤ اور جب اس نے درخت کو بلایا تو درخت تو پاس نہیں آیا تو اس نے کہا کہ چلو درخت پاس نہیں آیا تو کوئی بات نہیں میں نبی ہوں اجمہ تکبر نہیں ہے وہ نہیں آیا تو کوئی بات نہیں میں چلا جاؤں تو اس ایک واقعے سے مثال دی جا سکتی ہے اور وہ یہ کہ اگر اس کا دعویٰ تھا کہ درخت کو میں بلا سکتا ہوں تو پس یہ درخت کو بلا سکے نہ یہ کہ بلائیا تو وہ پتے اس کے جھڑ جائیں بلکہ جو دعویٰ تھا وہی ہو یہ ساری بحثیں انشاءاللہ موجزات کے موضوع میں تفصیل سے بیان کی جائیں گی یا تو نبی اپنی نبوت کے اس بات کے لیے دلیل کے لیے موجزہ ظاہر کریں یا کوئی دوسرا نبی جو اس وقت ہو وہ یہ اعلان کرے کہ جو موجزے سے اپنی نبوت کو پہلے ثابت کر چکا ہو نبی وہ نبی اعلان کرے کہ ہاں یہ نبی ہیں پس ہم اگر کسی کو نبی مانیں گے فرض کریں گے اور اس دور میں ہوتے تو یا تو نبی کا موجزہ دیکھتے یا یہ کہ اگر کوئی دوسرے نبی اعلان فرماتے کہ ہاں یہ اللہ کی جانب سے نبی ہیں میں ان کی نبوت کی تائید کرتا ہوں تو پھر موجزے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ جب نبی نے کہہ دیا تو نبی جھوٹ سے مبرہ ہیں پاک اور پاکیزہ ہیں گناہ نہیں کرتے وہ ان کی نبوت موجزے سے ثابت ہے اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نبی اللہ کی جانب سے ہیں تو ہم ان کے دعوے کو مان لیں گے یہ چند شرائط تھی کہ جو ایک نبی میں پائی جانی چاہیے البتہ ان تمام موضوعات کے اوپر گفتو کو بہت طویل سے کی جا سکتی ہے لیکن اس فتح حدف گفتو کو مشکل سے مشکل کرنا نہیں ہے گو کہ اس بات کا میں خرار کرتے ہیں کہ اس قسم کے موضوعات کو رسکس کرتے ہوئے عام طور پر جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں وہ مشکل ہی ہوتے ہیں اب اگر انہیں بعض دفعہ سادہ کرنا چاہیں تو خود ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ گفتو کہیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے بعض دفعہ غلط الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں کیونکہ جو الفاظ کتوب اقائد میں استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر کیفیات یا حالات اب وہ بعض دفعہ زبان لڑکھڑا جائے پتا چلا اللہ کے لفظ کیفیت استعمال ہو جائے جبکہ اللہ کے لفظ کیفیت استعمال نہیں کیا جا سکتا پس یہ ایک مجبوری ہے کہ جب انسان کلامی گفتو کر رہا ہو تو عام طور پر کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ انہی الفاظ کو استعمال کریں اگر وہ مشکل ہیں تو کوشش کرتے ہیں ذرا آسان کر دیں اور بعض دفعہ میں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ آسان کرنے کی وجہ سے کہیں گفتو گو ٹیکنیکلی غلط نہ ہو جائے خدا بان تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفات اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و اولیہ الطاہرین